نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا گوہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بہترین خوشیوں بھری زندگی عطا کرے اچھا تو آج سے عائشہ کی زندگی کا ایک اور رول شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے بطور بیوی کے تو ایک اچھے بیوی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں آپ میں سے کوئی بتائیں گا اچھے بیوی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ایک بات بتائیے قرآن پاک ایک اچھی بیوی کی خصوصیت یہ بتاتا ہے فَسَّالِحَاتُ كَانِتَاتُنَ نیک بیویاں شہر کی فرما بردار ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آئشہ اپنے شہر کی بہت فرما بردار بیوی ہوں گی انشاءاللہ اور اس میں یہ بھی بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا شہر کی اطاعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سلسلے میں کوئی ایک حدیث سنائے شہر کی اطاعت پر یعنی شہر کی یہاں تک اطاعت کا حکم ہے اگر مخلوق میں سے کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا کہ شہر کے لیے سجدہ کرے لیکن ظاہر ہے سجدہ اللہ کی سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتا سجدہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے جھکنے کو آجزی کو کہ عورت کا رویہ شہر کے ساتھ آجزی کا ہو اور کوئی حدیث شہر کی اطاعت پر چلیے ایک میں آپ کو سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت شہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے یعنی جہاں شہر کی اطاعت ہے تو اگر وہاں پیرنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں یا سہیلیاں ہیں یا کوئی اور ہیں تو ان کی بات بھی نہیں ماننی کیونکہ شادی کے بعد عورت کا سب سے بڑا مفاد قسم ہے اپنے شہر کی اطاعت میں لیکن کیا شہر کی ہر بات ماننی چاہیے کونسی بات ماننی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافر ماننی نہیں کی جا سکتی مثلاً اگر شہر کے نماز نہ پڑھو تو نہیں پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے کیوں لیکن شہر کی تو نافر ماننی ہو جائے گی پھر ہاں جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر شہر کی بات نہیں ماننی جائے گی تو کیا شہر سے لڑائی کی جائے گی شہر سے لڑائی نہیں کی جائے گی اور شہر سے بدتمیزی سے بھی نہیں پیش آئیں گے شاؤٹ بھی نہیں کریں گے اور روٹ بھی نہیں ہوں گے لیکن آرام سے یہ بتا دیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے نا اور ہم سب کے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اگر شہر کو کسی بات سے چڑھ ہو تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے جانبوچ کے کرنا چاہیے تاکہ اور چڑھے لیکن ہو سکتا ہے وہ کام آپ کو بڑا پسند ہو اب آپ کیا کریں گے نہیں قربانی تو کہنا آسان ہے کرنا بڑا مشکل ہے لیکن سامنے نہیں کرنا چاہیے مثلا یہ کہ اگر نماز پڑھنے سے ہی شہر کو چڑھ ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ جہاں وہ شہر اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیچ میں مسئلہ ڈال کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے دوسرے کمرے میں چلے جائیں شہر کے گھر آنے سے پہلے لمبے لمبے نفل پڑھ لیں اچھے شہر کو نماز سے کیوں زد پڑھتی ہے وہ بھی آخر مسلمان ہے لیکن ہوتا یہ ہے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے نا اس وقت اس سلسلہ میں ایک کام کی بات بتاتی ہوں کہ خوشحال ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب شہر گھر آئے تو اس وقت کم از کم اس کو آ کے شکل دکھائیں اور دو چار منٹ اس سے بات کریں حال چال پوچھیں پھر بے شک اپنے کام میں لگ جائیں لیکن ایک دفعہ استقبال ضرور فرمائیں ٹھیک ہے خندہ پیشانی سے ایک دفعہ استقبال ضرور کریں آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے بہت تعلقات میں بہتری ہو جاتی ہے کیونکہ جب ایک شخص دیکھیں نا گھر میں آئے سارا دن کام کر کے تھکا ہارا اور آگے سے موڈ آف ہے اور کچن میں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں اگر کوئی اور کام کرے تو کرے ہم کیا کرے ہم نہیں کام کر رہے نہیں اللہ تعالی نے بیوی کا رول ایسا بنایا ہے کیونکہ شادی کا مقصد کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تمہاری ذات سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ تو اگر شادی سے سکون ہی نہیں حاصل ہوتا تو پھر شادی کا فائدہ کیا ٹھیک ہے نا تو شادی کا مقصد کیا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے میں سکون ملے اور سکون اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے استراب کو قابو میں رکھے اور غصے اور نفرتوں اور بہت چیزوں کا اظہار ذرا سوچ سمجھ کے کریں اچھے اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کے بات پر غصے میں آتے ہیں تو دراصل ہم ایموشنل ہی اس کے سلیو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے والی بات ہوتی ہے یا کوئی برہم ہونے والی بات ہوتی ہے تو وہ جب تک ہمیں پہنچتی ہے نا وہ غصے والی بات تو پھر ہمارے پاس ایک تھوڑا سا چانس ہوتا ہے ایک تھوڑا وقفہ بیچ میں آتا ہے کہ ہم اس کو رسپانس کیسے کرتے ہیں اگر اس وقت ہم سوچ سمجھ کے رسپانس کریں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنا خود ڈسین لیا ہے لیکن اگر ہم فوراں غصے میں آ جائیں ہم بھی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کے ریموٹ پریس کرنے سے پریس ہو گئے اس کے سٹیمولیٹ کرنے سے ہو گئے جیسے اس نے چاہا وہ ہم نے کر لیا اسی لئے آپ دیکھیں بعض لوگ چڑھاتے رہتے ہیں دوسرے چڑھتے رہتے ہیں جب کوئی چڑھا ہے تو چڑھے نہیں ریلاکس ہو کے بات جائیں دیکھیں اس کو چڑھانا بند کر دے گا ایموشنل سلیوری جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو نقصان دیتی ہے تو اس سے بچنا ہے آپ نے اچھا اور کیا ہوتی کو اچھی بیوی کی خصوصیت شوہر اور بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو تم ان کی بری بات ہے ناپسندیدہ بات ہے کسی کو نہ بتاؤ وہ تمہاری نہ بتائیں آپ دیکھیں کہ جسم اور لباس کا کیا کام ہے لباس جسم کو ڈھاپتا ہے نا اب اندر سے کچھ نہیں نظر آرہا شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو کیا کرتی ڈھاپتی ہے ایک طرح سے کہ اس کے عہب نظر نہ آئیں کسی کو نہ پتا چلے کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اتنا کلوز ہوتا ہے کہ سارے عیب ایک دوسرے کے اچھی طرح پتا ہوتے دوسرے لوگ ہمیں بڑے اچھے نظر آرہے ہوتے لیکن ہمیں ان کی خامیہ نہیں پتا ہوتی جب شوہر اور بیوی بہت قریب آتے ہیں تو دونوں کی خامیہ سامنے آتی ہیں اب ایسے میں انسان کہتے ہیں لوگ دور سے تو یہ ایسا تھا تو اب ایسے نظر آرہا ہے تو وہ ایسا نہیں تو ایسا نہیں نہیں ہر انسان ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو بہت کلوز لی دیکھیں ابزرب کریں تو کئی خامیہ آپ کو اس کے نظر آئیں گی دور سے نہیں آئیں گی مثلا دور سے کسی کی شکل آپ دیکھیں تو اس کے داغ وغیرہ نظر نہیں آتی کہ قریب آیا تھا کہتا اوہ یہ تو سکن کیسی ہے دور سے کیسی خوبصورت لگتی ہے تو یہ قدرتی بات ہے تو اب کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا شوہر میں بھی خامیہ ہوتی ہیں اور بیوی میں بھی ہوتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے خوشگوار زندگی کا راز کیا بتا ہے ایک دوسرے کی خامیہ چھپاؤ ایک دوسرے کے عہب چھپاؤ کیونکہ اگر تم ان کو ظاہر کروگے کس کی بیستی ہوگی دیکھیں نا اگر میں اپنا لباس خود پھاڑوں کیا نظر آئے گا میری بیستی ہوگی نا اگر اس کے اوپر کوئی داغ دھبے ہوں گے کس کی بیستی ہوگی میرے لئے شربندگی کی بات ہوگی اس لئے دونوں میں غلطیاں ہوتی ہیں اور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی مثلا ایسے تالی تھوڑی بجتی ایسے تو نہیں بجتی نا تالی تالی کیسے بجتی ایسے بجتی اب اگر ایک بجانے لگا اور دوسرا آگے سے ہٹ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شور نہیں ہوگا ایک اگر غصے میں آگیا ہے یا ایک کام خراب کر رہا ہے تو دوسرا کول ڈاؤن ہو جائے پھر کسی وقت یہ غصہ کر لے گا اور یہ کول ڈاؤن ہو جائے تو اس سے زندگی اچھی گزر جائے لیکن اگر پنجاب میں اٹ وٹے دا ویر اگر ایک نے اٹ پینکی دوسرا کچھ اور اس کے مقابلے میں ایک اور پتھر پینکی کہ نتیجہ کیا نکلے گا کام خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو دونوں نے اور خاص طور پر کس سے چھپانی ہے یہ خامیاں خاص طور سے میکے سے میکے کے سامنے تو شوہر کو بہت خوبصورت پیش کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میکے والے بڑی عزت کریں گے جب بڑی عزت کریں گے تو شوہر آپ سے خوش رہ گا اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا لیکن میکے والے شوہر کی بیستی کریں گے تو اس کا نقصان کس کو ساری مسئیبت آپ کے سر پہ آئے گی اچھا میکے والے بیستیاں کب کرتے ہیں جب بیویاں اپنے شوہر کی برائیاں جا کے میکے میں کرتی ہیں سارا امیج خراب کر دیتی ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی خامی ہو تو بندہ کسی سے شیئر نہ کرے یا کوئی پریشانی ہو لیکن ہر ایک سے شیئر نہ کرنے بیٹھ جائے کسی ایسے شخص سے کرے تھوڑا سا کرے پہلے کسی سے پھر دیکھے کہ اگلا کیا مشورہ دیتا ہے اگر کوئی صحیح مشورہ دینے والا ہو تو پھر شیئر کر لے لیکن اگر پتا ہو کہ یہ شخص اُلٹا اور کام خراب کرے گا تو مشورہ نہ کرے ٹھیک ہے اچھا اور کیا اچھی خوبی ہوتی ہے اچھی بیوی میں اچھی بیوی کے اور کیا خوبی ہوتی ہے شوہر کے مال کو زائن ہی کرتی یہ نہیں کہ چالیس اوٹ امہ نے دیئے چالیس ادھر سے آئے اور اگلے ہی دن کہے چلو بزار چلتے ہیں نئی شاپنگ کرتے ہیں نئے کپڑے خریدنے کیونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ ٹرنڈ چل پڑا ہے جہیز میں بھی کافی کافی کپڑے ہوتے ہیں بری میں بھی کافی کپڑے ہوتے ہیں اور لڑکیاں کیا کہتی ہیں اب یہ موسم آگے ہمیں نئے کپڑے چاہیے اس سے ایک تو فضول خرصی بہت ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ باز وقت ایک لیمیٹی ڈامدنی ہوتی ہے یا کچھ تو شوہر کے مال کو زائن ہی کرنا چاہیے اس کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے وہ اب آپ کا فیوچر ہے اس کی حفاظت آہب کی حفاظت ہے اس لیے کم سے کم یعنی اچھی طرح سگھڑ پند کے ساتھ گھر کو چلانا چاہیے اور چیزیں ضائع نہیں کرنی چاہیے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ان کے زندگیوں میں لڑائی ہیں کیوں ہوتی ہیں بیوی دودھ اُبال دیتی ہے روس ادھر سے شوہر گزرا کچن کے پاس سے دیکھا دودھ اُبلہ ہوا ہے سخت غصے میں آگیا کیونکہ وہ کما کے جلاتا ہے اتنی محنت کرتا ہے اور بیوی کیر ہی نہیں کرتی کوئی بلی دودھ پی رہے ہے کوئی اُبل رہا ہے اس قسم کے کام ہوتے ہیں اس سے پھر شوہر غصے میں آتے ہیں کھانے کے لیے برطن صاف نہیں صحیح سلیکہ لگانے کا نہیں ہے پکانے کا نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں مل جل کے کیا کرتی ہیں زندگی کو جہنم بنا دیتی ہیں اجیرن کر دیتی ہیں تو اس چیز کا خیال کرنا ہے اور کیا ہوتی اچھی خوبی شکر گزار ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ ہم ساری دنیا کے شکریہ ادا کرتے ہیں کوئی ہمیں پانی پلا دیں وہ کہتے ہیں شکریہ کوئی کام کر دیں وہ کہتے ہیں شکریہ شوہر بچارہ صبح سے شام تک کام کرے تو ہم کبھی نہیں کہتے ہیں شکریہ یہ بہت غلط بات ہے شوہر کی چھوٹی چھوٹی جو مہربانیاں ہیں ان پر شکریہ ادا کریں اس کی تعریف کریں کہ آپ بہت اچھے ہیں ٹھیک اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تعلقات ایک دم اچھے ہو جائیں گے چاہے کوئی بات بری لگے بھی تو اس کا ذکر نہ کریں اچھا بہت سے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں ہم دوسرے کو کہتے رہے تھے آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا پہلے دن سے جو کھولتے ہیں ڈائری نوٹ کرنے میں خامیاں دس سال بعد بھی شادی کہتے ہیں وہ جو پہلے دن تم نے مجھے یہ کہا تھا نا اور جو ولیمے والے دن تم نے مجھے یہ کہا تھا نا اور وہ جو فلانے کی دعوت کے دن تم نے مجھے وہ کہا تھا یہ اتنی باتیں گن گن کے رکھتے ہیں اور ان کا وچار کرتے رہتے ہیں بار بار ان کو گھماتے رہتے ہیں زندگی میں اور اس سے بڑی سخت کام خراب ہو جاتے ہیں پچھلی باتوں کو بھول جائیں قرآن پاک میں آپ نے بار بار نہیں پڑھا ما قد صلف جو ہو گیا سو ہو گیا ہو گیا سو ہو گیا واپس نہیں آ سکت بھول جائیں بند آج سے نئی زندگی کا آغاز ہے کوئی خوشی اس سے ملی ہے تو اس کا شکریہ بولیں اگر بولا نہیں جاتا تو لکھ کر کہہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ جب اس کو پتا ہو گئے میری بیوی بہت شکر گزار ہے تو جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں ان کی خوشیوں اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ناشکرہ پن اللہ کو سخت ناپسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک ماں باپ کی گھر دنوں تک بن بیائی بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا بچے دیتا اتنے میں اگر شوہر سے کوئی خامی اس کی کتا ہی ہوتی ہے تو پھر ناشکری کرتی ہے کہ میں نے تو اس گھر میں آکے کبھی کوئی سکھ پایا ہی نہیں حالانکہ یہ بالکل جھوٹی بات ہوتی ہے بہت سے خوشیاں ہوتی ہیں لیکن جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم ساری خوشیاں بھول گاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی لوگوں نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا کہ وہ شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے تو ان کی محنت قربانی اس کو بھولنا نہیں چاہیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کونسی اچھی خوبی ہوتی ہے ایک اچھی عورت کی جب شوہر گھر پہ نہیں ہوتا یا شوہر ساتھ نہیں ہوتا تو اس وقت اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی شرم و حیاء کی اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی وہ نہیں کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھی عورت کی خوبیاں کیا ہیں کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے یعنی سمائل کرے آگے اور اس کو کسی کام کا کہے تو وہ خوشی سے کر دے اس کے بھروسے پہ کوئی قسم کھا بیٹھے تو قسم پوری کروا دے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کی غیر موجودی میں یعنی جن لوگوں کا آنا گھر میں شوہر کو پسند نہیں ان کو نہ آنے دے کیونکہ اس سے فساد ہوتے ہیں اعتماد خراب ہوتا ہے مثلاً اگر کسی ہماری سہیلی کا آنا نہیں پسند شوہر کو تو کوئی بات نہیں سبر کر لیں اور اس کو نہ آنے دیں کیوں؟ اس لیے کہ شوہر بعض اوقات جیلس فیل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی سہیلیوں کو بہت امپورٹس دیں دی اور مجھے بہت امپورٹس نہیں دیتی لیکن یہ کہ اگر آپ شوہر کو یہ یقین دلا چکے ہو کہ آپ دنیا کے اہم ترین انسان ہیں تو پھر عام طور پر ایسی سچویشن نہیں ہوتی کترتی بات ہے کہ لڑکیوں کو اپنی سہیلیاں پیاری ہوتی ہیں پسند ہوتی ہیں اور دل چاہتا ہے ان سے ملاقات ہو سب کریں لیکن شوہر نہیں پسند کرتے مثلا مجھے یاد ہے جب میری شادی تو میری بہت اچھی چی سہیلیاں تھی تو میں نے سوچا کہ میری شادی ہوگی تو میں اپنے ہزبن کے ساتھ اپنی سہیلیوں کے گھر جاؤں گی اور ان سے ملوں گی اور سب ہوگا لیکن ان کو یہ پسندی نہیں توکہ سہیلیاں تمہاری میں کیوں جاؤں میں تو جانتا ہی نہیں ان کو اب مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی لیکن میں نے کبھی بھی اسرار نہیں کیا میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم نہیں جاتے جہاں آپ جائیں گے اچھا وہ کہاں لے جاتے وہ اپنے دوستوں کے گھر لے جاتے ان کو ہم نہیں جانتے ہوتے ہمیں وہاں جائے کوئی نہیں بلکل انجائمنٹ نہیں ہوتی لیکن سیکریفائس کرنا چاہیے کیونکہ شوہر کی اطاعت اللہ نے فرض کی ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصہ گزرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اچھے اچھے دوست دے دے کر اور جب شوہر کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ اس کی ہیں تو پھر وہ اجازت بھی دے دے گا کہ اچھے جاؤ بشک پچھلی سہیلیوں سے ملو جس سے مرضی ملو لیکن شادی کے شروع میں عموماً سہیلیوں کی وجہ سے بڑے گھر خراب ہوتے ہیں یہ میں آپ سب بچیوں کو نصیت کروں گی دوستوں سے محبت ہوتی ہے انسان ان کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن شوہر ان کا بیچ میں انٹرفیرنس برداشت نہیں کرتے تو پھر کیا کرنا چاہیے جو شوہر کہتا وہ کر لینا چاہیے تاکہ ایک گھر اچھی طرح بن جائے ٹھیک ہے اور کیا کرنا چاہیے خدمت کرنی چاہیے شوہر کی بھی اور ان کے گھر والوں کی بھی کیونکہ خدمت سے بہت فائدہ ہوتا ہے اچھے ایک بات اور یاد رکھیں جس نے مجھے بہت فائدہ دیا وہ کیا تھا کہ جب میری شادی ہی نا تو میں اپنی ساس کے پاس بہت بیٹھتی تھی اور ان سے سب پرانے زمانے کی کہانیاں سنتی تھی اچھا یہ کب پیدا ہوئے کس ہاؤسپٹل میں ہوئے پھر آپ کس وقت گئیں کس وقت آئیں پھر یہ کیا شرارتیں کرتے تھے کیونکہ ہمیں بھی تو اپنے ہزبن کا بیگراؤن نہیں پتا ہوتا ان کا بچپن وغیرہ اچھا ان کے بچپن کے قصے واقعات اچھا اور کون صاحب کا رشتہ دار تھا پھر آپ کی ساس کیسی تھی اور دوسرا یہ کہ آپ کو خود فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تعرف حاصل کر لیا ہوتا ہے ایک انٹرڈکشن ہو جاتا ہے نا ایک نئے خاندان میں تو اس لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے خوب کہانیاں کریں تو اس سے آپ کو ایک اعتماد حاصل ہوگا اور آپ کو مزاج بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں نا کیونکہ وہ باتوں باتوں پھر بتا دیتے ہیں ہمیں یہ پسند ہے یہ نہیں پسند ہمارے گھر میں یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ شادی ہوئی ہے ہم دلن ہیں ہم تو اپنے کمرے میں بیٹھیں گے اور ہم تو نئے نئے کپڑے پہن کے بس سجیں گے اور لوگ ہمیں نہیں پرواہ کسی کی لوگ آئیں ہماری تعریفیں کریں ہم نے اتنا زیور پہننا ہوا نہیں ایسے نہیں کرنا کپڑا پہنے زیور پہنے لیکن سسرال والوں کی عزت کریں ان کے پاس جا کے بیٹھیں ایک ایک کہال پوچھیں نام پوچھیں اگر کوئی آپ سے پہلے شادی شدہ ہیں گھر میں لوگ تو ان کے بچوں کے نام پوچھیں ان کے اندر دلچسپی لیں ان کے خاندانوں کے بارے میں پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جب نئے لوگوں سے ملاقات ہو تو سب سے پہلا کیا کرو تعریف حاصل کرو ایک دوسرے کی پہچان کرو تاکہ آپس کے تعلقات اچھی ہونا اور کیا کرنا چاہیے اس میں یہ ہے کہ صفائی ستھائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے صرف ظاہر کی نہیں باطن کی بھی اپنا جسم کے ایسے حصوں کی صفائی خاص طور پر کہ جس میں کوئی ناغوار چیز نہ ہو جس سے تعلقات جو ہیں بعض اوقات متاثر ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کے آنے پر عموماً یہ ہوتا ہے دن بھر کے کام کیے ہوئے تھکے ہوئے کپڑے میلے کو چالے تو اس حلیے کو ذرا درست کریں کیوں حکم ہے کہ گھر میں آؤ تو نوک کر کے آؤ دور سے یعنی سفر کر کے آؤ تو پہلے بتا کے آؤ تاکہ عورت اپنے آپ کو سمار لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ جاتے تھے تو باپسی پہ کیسے تشریف لاتے تھے ڈریک گھر آ جاتے تھے نہیں پہلے مسجد جاتے اطلاع کراتے تاکہ سب یعنی عزاج متحرات اور صحابہ کرام کی جو اہلیات ہیں وہ ساری کی ساری کیا کریں اپنی حال ہو لیے اور اپنی زیب و زینت کا احتمام کر لیں تو شوہر کے لئے زیب و زینت کرنا جو ہے یہ پسندیدہ ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ گھروں میں تو گندے رہتے ہیں جب بزار جاتے ہیں تو بند سمر کے جاتے ہیں جن کے لئے نہیں سجنا چاہیے ان کے لئے سج رہے ہیں اور جن کے لئے سجنا عبادت ہے ان کی پروائی نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر جیسے دوسری بات ہے کہ یہ نہیں کہ گھر آئے تو جو پٹاری کھولی آج اممہ نے یہ کیا پہلے تو اممہ وغیرہ کی شکایتیں لگتی بچوں کی لگنے لگ جاتی ہیں فلانے نے یہ کیا وہ آیا یہ ہوا وہ ہوا نہیں ذرا سانس لینے دیں سبر اچھا وہ فلانی چیز لے آئے جو میں نے کہی تھی وہ کدھر ہے وہ تو یاد ہی نہیں رہتی اور موڑا دروازہ پٹھایا اور گئے ایسی بچگانہ حرکتیں اب نہیں کرنی شادی کے بعد اب آپ کیا ہو گئے ہیں عمر آپ کی اب نئے موڑ میں قدم رکھ رہی ہے اور بہت اچھی طرح آپ نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا ہے اب آپ ایک ذمہ دار خاتون ہیں اب لڑکی نہیں رہی خاتون ہو گئی اور خاتون ہونے کے بعد آپ کو اچھی اچھے مثالیں قائم کرنی ہے خاندان کے اندر اور کیا اچھی بیوی کی خوبیاں ہوتی ہیں کنات کا اظہار کرنا چاہیے لالچ کا نہیں اظہار کرنا چاہیے وہ فلان ہمسائے کے گھر میں تو یہ تو ہمارے گھر میں ہے ہی کوئی نہیں میرا رشتہ فلانی جگہ ہو جاتا تو آج میں کتنے عائش کرتی لڑکیاں بعد میں یہ بڑا سوچتی ہیں میری تو شادی وہاں ہونے والی تھی آپ کی وجہ سے ہماری ادھر نہیں ہوئی اور میں اس مسئیبت میں آپ ہسے نہیں جو ہونا تھا ہو گیا آپ وہ پیچھے نہیں پلٹ کے جا سکتے آپ کاش شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے یعنی آپ کاش کاش بولنے لیے کاش یہ ہو جاتا کاش اب تو ہو نہیں سکتا جو ہونا تھا ہو گیا اب کیا ہے اگر آپ اس کو دھرائیں گے نا شیطان کو آپ کے دلی میں آنے کا رستہ مل جائے گا وہ بسوے سے ڈالے گا ہی تم کتنی بدقسمت ہو تمہارے ساتھ تو ظلم ہی ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کیا اور اس طرح انسان اپنے شہر سے بدگمان ہو کے ہر وقت کرنا جلنا رونا دونا کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے آپ یاد رکھیں کہ جہاں بھی شادی ہوتی یہ نہیں تو اس سے ملتے جلتے ہی حالات ہوتے عام طور پر نارملی ایسے ہی ہوتا ہے اس لیے کہ شادی ذمہ داریوں کو نبھانے کا کام ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھے کھانے اچھے کپڑے اچھے زیور اور اچھی سیرستفری کا نام شادی ہے نہیں شادی بہت سی ذمہ داریوں کو جنم دیتی ہے اور اچھی بیوی کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ کیا کرتی ہے کبھی بھی اپنی نئے شادی شدہ گھر کو اپنے ماں باپ سے کمپیر نہ کریں اور ہر وقت ہمارے گھر میں یہ تھا ہمارے گھر میں یہ تھا جو گھر کے کہانیاں اور پچھلی ہسٹری وہ ہر وقت دہرائی جاتی ہے اس سے بڑا کام خراب ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے گھر بنایا بیس تیس سال لگا کے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر جو خود ابھی بیس سال کا ہے وہ اس کو ویسے ہی گھر بنا دے جو بیس سال میں بنا ہے اب ایسے تو نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ نیا گھر نئے پودے کی طرح ہے جو ابھی لگا ہے اور پھر ایک وقت آئے گا تو چھاؤں دے گا اچھا اسی طرح یہ ہے کہ یہ لفظ کبھی نہ بولیں میری مرضی میری پسان میرا موڈ میں میں شہر سب ختم کر دیں ٹھیک ہے جب تک آپ شادی سے پہلے میں تھے اب آپ میں نہیں رہے ہم ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کسی چیز میں میں اتنی ذہین میں اتنی پڑی لکھی میں اتنی مالتار میں اتنی اکل من میں یہ میں وہ یہ میں برباد کر دے گی شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کس نے دور کرایا تھا اس میں نے تو آپ نے یہ میں نکال دینی ہے ٹھیک ہے کبھی یہ نہ کہیں میں فلانی جگہ جانا چاہتی ہوں آپ کہیں کیا خیالیں چلیں وہاں وہاں جانا چاہیے کہ نہیں یعنی کوشش کریں کہ کوئی بھی پروگرام بنائیں کٹھے بنائیں ٹھیک شادی کے بعد خاص طور پر بیوی کے لیے شہر کا مشورہ اور شہر کی جو عزت اور احترام ہے وہ لازمی ایک یاد رکھے بات کہ شادی ایک شخص سے نہیں ہوتی پورے خاندان سے ہوتی ہے صرف شہر کا امیہ دینا اور باقی سب کو اگنور کر دینا کہ میں اس کو مٹھی میں لے لوں تو باقی کا کیا ہے نہیں وہ ان کا بیٹا ہے ان کا بھائی ہے ان کا رشتدار ہے اس کو ٹائم دیں کہ وہ اپنی رشتداری بھی نبھائے صرف انسیکیور فیل نہ کریں جب آپ نہیں تھے تو وہ تب بھی تو کہیں پھرتا تھا نا کہیں اس کے رشتداروں میں ہی بیٹھتا تھا کیونکہ بہت سے بیویاں یہ سمجھتی ہیں یہ بیٹھا ہے نا اپنی اممہ کے پاس اب یہ اس کو ضرور بگاڑ دی ہوگا اب تو یہ فلانی بہن کے پاس بیٹھا ہے وہ تو میری خلاف ساشنے کر رہی ہوگی آخر اتنے سال جب آپ اس گھر میں نہیں تھے تو انہی کے پاس بیٹھتا تھا نا تو انہوں نے اس وقت تک نہیں بگاڑا تو ابھی بگاڑ دیں گے سارا تو سبر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان کی جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ اس کی دفاع کرتی ہے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں ہم انہیں یاد رکھیں نہیں کہنا کہ یہ بدنام ہوگیا لفظ مجھے بھی اپنا تکیہ کلام تھوڑا بدل لینا چاہیے تو ایک چیز جو ہے لیکن وہ بدلتا نہیں ہوتا وہ پھر بیچ میں آ جاتا ہوتا ہے ایک چیز جو ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ کیا ہے کہ کہ اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوگا نا تو جو چھوٹے چھوٹی اونچنی چھوٹی چھوٹی ناغوار باتیں ان پر بہت جلدی کابو پالیں گے قرآن پاک میں کیا ہے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا صبر و نماز سے مدد دوں کوئی بات نہیں اچھی لگی کوئی بات میں بہت خوف آیا کوئی بہت تکلیف ہوئی کچھ ہوا ایک تھی کہ خموشی رہے زیادہ اختیار کرنی شروع کے کم از کم دو ہفتے تو کم سے کم ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے آپ بولیں سنیں چھوٹا سا سوال کرنی ہے سنتے جائیں سنتے جائیں یعنی آنکھیں کھلی رکھیں اور کان کھلی رکھیں لیکن زبان بند رکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سارا محول سمجھ میں آ جائے گا پھر آہستہ آہستہ بولنا شروع کریں دلھن کے لیے یہ جو چھپ کر کے بٹھایا ہوئے ہیں اس وقت یہ اسی وجہ سے چھپ کر کے بٹھاتے ہیں کہ یہ کئی دن تک چھپ ہی رہیں کم بولیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ جو جتنے بھی کمی کمزوری ہوتی نہ وہ چھپی رہتی حتی کہ انسان ہاتھوں سے خدمت کر کے اپنا مقام پا لیتا ہے پھر آہستہ آہستہ بولتا ہے پھر اگر بولنے میں کوئی چیزیں ناگوار بھی آ جاتی تو وہ برداشت ہو جاتی ہے کہ یہ شخص کا عمل بہت اچھا ہے لیکن اگر ہم شروع میں بہت نسیتیں اور تبلیغ اور دعوت شروع کر دیں تو اس سے بڑا کام حراب ہوتا ہے آپ اگر کردار اچھا رکھیں گے نہ اخلاق اچھا رکھیں گے تو کیا ہوگا دوسرے آپ کے بارے میں جتنی مرضی شکایتیں کریں لیکن آپ جو کہ خود اچھے ہیں تو کسی کی شکایتیں آپ کو نقصان نہیں دیتی اللہ نے مردوں کو بہت عقل دی ہوتی وہ خود کمپیر کرتے ہیں وہ کیا کر رہے اور یہ کیا کر رہی ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا کچھ چیزیں اگنور کر دیں دیکھا نا یہ تم نے کام خراب کیا بس ہنس کے ٹال دیں حالانکہ آپ نے نہیں کیا کوئی بات نہیں کیا ہو گیا اگر کسی نے سمجھا کچھ نہیں ہوتا ہم جتنا دفاع کرتے جاتے اتنا ہی کام خراب ہونے لگتا ہے اگر ہم مدر اللہ اور سسٹر اللہ کا اللہ ہٹا دینا ان کو خالی مدر اور سسٹر سمجھیں تو انشاءاللہ واقعی دل میں بھی محبت آئے گی اور جب دل میں محبت آئے گی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں ان کو اللہ کی حیثیت سے نہ دیکھیں ان کو مدر اور سسٹر اور برادر کی حیثیت سے دیکھیں تو انشاءاللہ بس اگر یہ تھوڑی سی باتیں اور ان میں پہلے نمبر کی بات خموشی جو ہے اور زبان کا کم استعمال ہوا تو انشاءاللہ وہاں سے مسئلے آسان ہو جائیں گے اچھا آپ سب سے اجازت چاہتی ہیں سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفروک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ